اسلام علیکم جی میں ہوں زبیر شارک اور لائف سیور پروگرام میں حاضر ہوں آپ سب لگوں کے ساتھ جس طرح گزشتہ اپیسوٹ میں ہم نے پریویسی پالیسی کو لے کر بات کی اس اپیسوٹ میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے پریویسی پالیسی کے مزید اور پہلو پر نظر ڈالیں گے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہرے قانون مجود ہیں امتیاز احمد کمبو صاحب اور احمد راوش صاحب یہ دونوں کے دونوں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں آئیے یہ بہت تجربے کار ہیں ان سے ہم اس موضوع پر رائے لیتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے پریویسی پالیسی کی بارے میں انٹرنیشنلی پریویسی کو لے کر کتنی ایمپورٹنس حاصل ہے اور کتنی اکنالیجمنٹ ملتی ہے انٹرنیشنلی لاغ کے کارڈنگلی پریویسی کو اور لوگوں کے لیے اس کی کیا ایمپورٹنس ہے انٹرنیشنلی پریویسی لاغ اب بہت ایوال ہو گیا ہے اور سپیشلی اس کو دیکھنا پڑے گا کنونشنز کے تناظر میں جس کے اندر انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اور جن میں تین کنونشنز سردست ہیں اپارٹ فرم فیو ایوال ایک تو پہلی ہے انٹرنیشنل کووننٹس آن سیوال ان پولیٹکل رائٹس دوسرا ہے جنرال جنرال ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن 2016 اف یورپین یونین اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ کائرو ڈیکلریشن ہے انیس سو نبے کی یہ پرائمیرلی انوزج کرتے ہیں آج کل کے جو قوانین انٹرنیشنلی سب ملکوں نے ایک کنسنسز جس کا ہے اور اسی کو لے کے وہ اپنے اپنے قانون میں اگر تو ریٹیفائی کر چکے ہیں تو اس کو وہ انکورپریٹ کرتے ہیں اپنے ریسپیکٹیو قوانین میں یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک کے انڈیجنس قانون جس طرح آپ کو پتا ہے مختلف ہیں ان کے اپنے بٹ یہ پرائمیرلی وہ پیرامیٹرز سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ہمارے کانسٹیوشن میں ایٹسیلف رائیٹ آف ہیومن دیگنیٹی مینڈی دیگنیٹی سبجیکٹ ٹو لاؤ آرٹیکل چودہ کے اندر انشرائنڈ ہے سو یہ جو ہے انٹرنیشنلی اور ہمارے کانسٹیوشن کے حوالے سے انٹرنیشنلی تو ہو گیا اس طرح انٹرنیشنلی پرائیویسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ احمیت حاصل ہے اور اسی طرح ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سر پرائیویسی کو لے کر سر کیا قوانین ہیں اور کتنی امپورٹنس حاصل ہے پرائیویسی کو اور لوگ کس حد تک جو ہیں وہ پرائیویسی کو لے کر محفوظ سمجھ سکتے ہیں اپنے پاکستان میں یہاں پہ ہمارا دوزار سولہ کا قانون ہے الیکٹرونک ڈیٹا ریگولیشن دوزار سولہ اس میں یہ انوزیج کی ہیں جو کنونشن کی باتیں ہیں اور جہاں تک آپ کا جو دوسرا حصہ ہے قانون کا کہ پاکستان میں لوگ کتنے سنسٹیو ہیں ابھی یہ ایک ایوالونگ سبجیکٹ ہے یہاں پہ اور لوگ کیونکہ گلوبل ویلیج بن گیا یہ میڈیا کی وجہ سے اور لوگوں کو ایویرنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے اب لوگ اور زیادہ سنسٹیو ہوتے جا رہے ہیں سنسٹائز ہوتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں یہ نئی چیز نہیں ہے یہ تو ہمارے اسلامک کلچر کا بھی حصہ ہے کہ آپ کسی کی پرسنل ڈگنٹی کو کسی کی چار دیواری کو اس کو نہ کریں اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کے تناظر میں الیکٹرونک جتنی انویجن ہے تو اس کے حوالے سے ایک تو یہ جو ریگولیشن ہے ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ پاکستان پنجاب سیف سٹی آثورٹی جو ہے یہ پرائمیرلی ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں کیمراز کے اور ان لوگوں نے جو اپنے ایس او پیز بنائے ہیں وہ ان سارے کنونشنز کو جو انٹرناشنل کا میں نے حوالہ دیا ہے اور جو پاکستانی قوانین ہیں سب کو انہوں نے ایڈریس کیا اور لوگ آہستہ آہستہ اس چیز پہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے جا رہے ہیں اور ایوالو ہو رہی ہے چیز اوور پیریڈ آف ٹائم بھی اور امپروو ہوگا امتیاز احمد کمبر شاہب ایک سوال اب آپ سے کرنا چاہوں گا میں پیویسی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کو ہم پیویسی کو لے جب تکنالوجی کو انٹیکٹ کرتے ہیں سے تو سیف سٹی آثورٹی کا بڑا اہم کردار ہے اس کے اندر تو سیف سٹی آثورٹی جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اس میں پیویسی کو کیسے دیکھا جا رہا ہے پنجاب سیف سٹی آثورٹی ہے this is a state of art he is very well working for the safety of the peoples of lahore اس میں اسی سیف سٹی آثورٹی کی وجہ سے بہت سارے جو crimes ہیں جو hidden crime تھے وہ انہوں نے ڈگ آؤٹ کیے اور انہوں نے بڑا helpful اس میں ہوئے ہیں اور یہ ایک قسم کی collection of evidence بھی ہے اور یہ ان سے interact کرتے ہیں investigation agencies تھے بھی اور بہت سارے یہاں پہ desk بنے ہوئے جو helpful ہیں ان کے لیے اور یہاں سے وہ data collect کر کے اور investigation میں اور مجرم تک پہنچنے میں یہ بڑے معاون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میں سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عدالتی کاروائی میں جو ویڈیو evidence provide کرتے ہیں محکمہ safe city authority یہ سر کس حد تک کار آمد ہے cardiac to قانون شہادت آ 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 تک اس کی انسرشن نہیں ہوئی کہ یہ پرسی ایڈمیشیبل ہے اس کے لیے جب یہ ایویڈنس کسی عدالت میں پیش ہوگی تو اس کو پروف کرنے کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کو آثورٹی والوں نے کہ ان کے جو ڈیٹا آہ اپریٹر ہے ان کو انہوں نے ڈیزنیٹ کیا ہے ایز ایکسپرٹ تو یہ وہاں پہ جا کے ایویڈنس دے سکتے ہیں اس کو پروف کرنے کے لیے وہ جو ایویڈنس یہ پروائیڈ کریں گے ان کو اگر کوٹ بلائے گی تو یہ ایز ایکسپرٹ وہاں پہ ایویڈنس دیں گے وہ ریلیونٹ ایویڈنس ہوگی جب بھی ایویڈنس ایکسپرٹ وہاں پہ اپنی ایویڈنس ریکارڈ کروا دے گا اس پہ جرہ ہو جائے تو وہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہوگی راہو صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انٹرناشنلی جو ہے وہ فیشل ریکنیشن ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جو کرمینل کو اس تک پہنچنے کے لیے اسے گراب کرنے کے لیے انٹرناشنلی اس کو کیسے ٹویٹ کیا جاتا ہے لیکھیں انٹرناشنلی جو ہے فیشل ریکنیشن کی مختلف ٹریٹمنٹس ہیں جس سے ہمیں پہلے آپ سے بات کی تھی کہ ہر ملک کا انڈیجنس لاؤز اور ان کے کلچرز کے مطابق جو ہیں وہ ہیں ابھی یہ جو کا اپنے پوچھا فیشل ریکنیشن کا یہ ایک بڑا سینسٹیو ہے this is basically done with the senses کہ آپ کے contours کیا ہیں فیس کے اس کے مطابق کی ریکنیز کرتے ہیں اور افکورس پرائمیرلی پبلک پلیسز پہ انگلینڈ میں ابھی پچھلے ہفتے ویکٹوریا سٹیشن پہ انہوں نے انسٹال کر دی ہیں فیشل ریکنیشن کیمرہز لائک وائز ان سین فرانسسکو یو ایسے میں انہوں نے اس کو بین کر دی ہیں because ہر ملک کی اپنی ٹریٹمنٹ ہے اپنے انڈیجنس لاؤز ہیں so اس لیے کوئی ایک سپیسفک نہیں کہا جاتا تھا لیکن اس کو یوز کرنا کس حد تک جو ہے وہ اپنے انٹرنلی اور ہر ملک کے قوانین کے مطابق ہیں دو میں نے آپ کو مثالیں دے دی یو ایسے اور یو کے کی یو کے میں انہوں نے ریسنٹلی لگا دی ہیں یو ایسے کی بھوینجہ سٹیٹس میں سے انہوں نے ایک نبند کر دی ہیں so it's something کہ لوکلی کیسے والد ہو رہا but it plays lot of important role electronic چلان جو پنجاب safe city authority نے شروع کیا ہے پہلی ایسی کوئی بھی ٹکنالوجی کے ذریعے چلاننگ نہیں دیکھی گئی پورے اور all over the پاکستان اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال آتا ہے دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ جو آدمی ہے ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے monitor نہیں کر سکتے اور جو violations ہیں traffic کی تو یہ ایک deterrence بھی ہے کہ جو گاڑی چلانے والا ہے جو riders ہیں وہ ان کو ایک deterrence بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز watch کر رہی ہمیں کو دیکھ رہی ہے تو یہ بڑا helpful ہے اس سے بہت ساری یہاں پہ accidents جو ہونا بند ہو گئے ہیں جو بہت ساری لوگوں کے head injuries آتی تھی وہ کم ہو گئی ہیں کیونکہ یہ ایک اس قسم کی deterrence بھی ہے اور جو traffic کو regulate کرنے کے لیے یہ بڑا ماون اور بڑا ایک اچھا کام ہے جو سیف سیٹی authority کا رہی ہے رہو صاحب میرا اب سوال ہے کہ جو electronic چلان سسٹم ہے اس میں جب کسی ہمارے شہری کو چلان گھر میں جاتا ہے تو اس پہ چار تصویر چسپا ہوتی ہیں یہ تصویر privacy میں آتی ہے یا یہ کوئی کسی قسم کی violation ہے اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ملک لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ جو تصویریں ہیں وہ ان تصویروں کی وجہ سے ہی یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ آپ violate کر رہے ہیں قانون کو جی اس میں آہ تصویر بھیجے بغیر آپ آہ میرے خیال میں کسی کو اگر کہیں کہ تو یہاں پہ جو ہمارا culture ہے آہ بڑا مشکل ہے جس سے میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلے بھی بات کی evolutionary stage پہ ہے آپ کو as an evidence یہ بھیجوانی ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے اگر آپ وہ نہیں بھیجوائیں گے تو probably confrontation بہت زیادہ بڑے گی unless کے انٹل یہ چیز لوگ آہستہ آہستہ accept کرنی شروع کر دیں کہ یہ سب electronically control کیا جا رہا ہے humanly نہیں ہے human error صرف اس حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ تصویر line سے آگے تھی یا پیچھے تھی which i believe will be contestable اور اس لیے اس کی کوئی violation نہیں ہے privacy کی violation نہیں ہے دوسرا اس میں جو میرے نزدیک جو زیادہ important issue ہے وہ ہوگا facial اس کی pictorial جب جائے گی تو اس کے اس کا face ساتھ جاتا ہے کہ نہیں جاتا وہ یہاں پہ لے کے کافی لوگوں کا ہے کہ جی یہ private infringement ہے to my mind ابھی تک جو پاکستانی قوانین ہیں ان میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ facial recognition کے نہیں کر سکتے اور اس کی میں نے مثال آپ کو پچھلے والے سوال میں دی کہ دو ممالک کی مختلف ہے اور especially ہمارے ملک میں جہاں پہ بہت سے security issues بھی ہیں i believe کہ اس کے لیے کوئی ایسی قدغن نہیں ہونی چاہیے اور نہ بھی ہے آگے future میں آئے گی تو وہ قانون کے مطابق دیکھیں کہ سر دست نہیں ہے and people have to accept it بہت شکریہ ہمارے ساتھ دو ماہر قانون موجود تھے اور انہوں نے ہمیں guide کیا کہ privacy policy کس طرح سے implement کر رہی ہے اور internationally اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور ہمارے پاکستان میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے میرا خیال سے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے کافی حد تک باور ہوئے ہوں گے کہ privacy policy دراصل ہے کیا اسی کے ساتھ مجھے زیادت دیجئے میں زبیر شارک اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ موسیقی